سو ویری گوڈ مورننگ تو ایوری بھرگنی آئیے چرچہ کرتے ہیں دا پاور اف سیمن پر کی سیمن کتنا شکتی شالی ہے اور سیمن کب کیا کر سکتے ہیں دیکھئے سیمن یا جو دروے ہے جو جیون پردان کرتا ہے ٹھیک ہے ایک طریقے سے یہ جیون دیتا ہے اور اسے لائف پوسیبل ہوتی ہے یہاں پر ایسا دکھتا ہے سیمن سے لائف نہیں ہوتی ہے لیکن وہ مادھیم ہے لائف کو کیری کرنے کا ٹھیک ہے اس بات کو دھیان رکھئے گا خیر یہاں پر ہم اس کی محت کو سمجھیں گے اور چرچہ کریں گے کہ سیمن کا آنکھیں کتنا محت ہوئے اس کی کتنی شکتی ہے اس میں شکتی تو اس میں ہے یہ beyond any doubts ہے کیونکہ یہ لائف دیتا ہے یہ سب پرانیوں کو پیدا کرتا ہے اس میں اسی سے ہوتے ہی ہوگی یہاں پر ایسا ہی پیدا ہو رہے ہیں لوگ تو اس میں ابھی اسی بات ہے کہ اس میں کافی ساری شکتی ہے اب کیا یہ کوئی آدھیاتنک شکتی پردان کر سکتا ہے میں معافی چاہوں گا voltage بہت کم جیادہ ہو رہی ہے اس لئے آپ کو دکت ہو سکتا ہے ہو رہی ہو خیر اب ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ کیا یہ سیمن کتنی پاور ہے اس میں دیکھو اس سیمن میں بہت جیادہ پاور ہے ایک نورمل آدمی میں یہ سیمن کیول دو نانیوں میں فلو کرتا ہے اڑا اور پنگڑا نانی اڑا اور پنگڑا یہ vertebral column میں رن کرتی رہتی ہیں چاروں کھڑ 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 اور اسی میں سارا کا سارا یہ انرجی فلو رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن چلو پہلے ایک نورمل آدمی کا circumstance لیتے ہیں ایک نورمل آدمی میں کیا ہے کہ کام کی سچکر چلتے ہیں کام کی سائیکل چلتی ہیں اور اسی حساب سے وہ میتھون کے لیے پریڈیت ہوتا ہے ٹھیک ہے جیادہ کم جیادہ کم یہ ہوتی رہتی ہے اور اسی حساب سے منصر جیادہ کم جیادہ کم میتھون کرتا ہے مطلب پرکتی نے کوئی نہ کوئی طریقہ بنایا ہے کہ باڈی سے سیمن کو باہر نکالا جائے ٹھیک ہے یا تو وہ ہست میتھون کے روپ میں ہوگا یا تو وہ سوپن دوش کے روپ میں آپ سوپنے دوش کہتے ہیں یا تو پھر وہ میتھون میں آپ نکالیں گے مطلب نیچر چاہتا ہے کہ یہ آپ کی باڈی میں زیادہ نہ رہے ایک طریقے سے کیونکہ نہیں تو یہ جو کام کا جو فلو ہوتا ہے چکر ہوتا ہے اس کو بناتا ہی کیوں نیچر تو یہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ سیمن کو باہر نکالو اس کو زیادہ باڈی میں نہیں رکھ پایا ہوگا اس کا کارن ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کارن یہ ہے جو کام کا ویگ ہے وہ نیچر نے اس لیے پیدا کیا کہ بھائی آپ اس کو باہر نکالیے کارن یہ ہے کہ باڈی ایک سالہار آدمی کی باڈی بہت زیادہ سیمن کو ڈسٹور نہیں کر سکتی یا اس کی جو انرجی ہے یا پاور ہے اس کو یا آپ کا شریر برداشتی نہیں کر سکتا ہے اسے باہر نکالنا ہی ہے ٹھیک ہے کارن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں نکالیں گے اور آپ سوست ہیں ایک دم اور اسے نہیں نکالیں گے تو تھوڑے دنوں میں آپ کو ایسا لے گا جیسے آپ کی کھوپڑی کے نیورانز جو ہیں وہ پھٹنے لگیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ نیورانز میں آپ کے اتنی طاقت نہیں ہے اگر آپ اسے ہیلڈی طریقے سے رکھیں پندرہ دن میں آپ ایک بار سیکس میں انوال رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نیورانز کو انرجی پروائیڈ کرتا ہے یہ جو کرنٹ بہتی ہے نیورانز میں یہ ایک ویشیش قسم کی اوڑزا پردان کرتا ہے آپ کے نیورانز کو اور اس سے آپ کی بارڈی ہیلڈی بھی رہتی ہے اس میں کوئی دورائنی ہے سیمن کا محتو ہے لیکن ایک نارمل آدنی کے کیس میں کیا ہے کہ آپ اس کو بارڈی کے اندر بہت لمبے سمیت تک نہیں رکھ سکتے نہیں تو اگر بارڈی آپ نہیں نکالیں گے تو وہ فیر وہ نائٹ فال کے روپ میں ڈسچارج ہو جائے گا کیونکہ بارڈی اتنی زیادہ انرجی کو ریسٹور نہیں کر سکتی اس کی کیپیشٹی نہیں ہے لیکن اگر کسی گروہ نے ایسا کر دیا یا آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا انسیڈنٹس ہو گیا آپ کے ساتھ بہت بڑا ایموشنل یا کوئی چی جیسی ہو گئی جس سے آپ کی بارڈی کا تھرڈ چینل جاگریت ہو گیا ایڑا پنگڑا کی ایڑا تیسرا سوشمنہ جاگریت ہو گئی سوشمنہ بلکل سینٹر میں چلتی ہے سارے چکروں کے اور یہاں سے ہوتے ہوئے سہسترار تک جاتی ہے اس سیمن میں اتنی پاور ہے تب سیمن کو نیچے سے ڈسچارج کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے باہر تب سیمن باڈی میں اس سوشمنہ میں آرام سے موو کرتا ہے اور یہ سارے چینلز کو کھولتا ہے سارے چکروں کو جاگریت کرتا اس کی بہت زیادہ اس کی جسے بہت زیادہ انرجی ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ تب ہی کام کا ہے جب کسی طریقے سے آپ کا باڈی کا تھرڈ چینل کھلا ہوا ہو نہیں تو یہ آپ کے لئے نیچے سے نکلتا رہے گا اور یہ ویسٹ پرڈٹ کے روپ میں ہی رہے گا آپ کے لئے مطلب ایسے ویسٹی کرتے ہیں سو دا پوائنٹ اس چینل سے یہ چینل پر پہنچے گا یہاں پر اور پھر یہ یہاں سے ہوتے ہو جب یہ سہسترار تک آپ کو کھولے گا تو آپ اوپر higher consciousness پہ برم میں آپ لین ہو جائیں گے یہ پاور ہے سیمن کی سیمن بہت powerful ہے سیمن اتنا powerful ہے کہ وہ آپ کو چھوٹی سی limited consciousness سے اٹھا کر کے higher consciousness میں اٹھا کر فیک دیتا ہے یہ ہے پاور یہ پاور نہیں ہے کہ وہ بچے پیدا کرتا ہے the power is so much that if by any chance or by any incidence or something if your third channel is opened okay the thing is done اگر آپ کا تیسرا channel کھل گیا تو یہ سارے چکروں کو بھیدتے ہوئے اوپر نکل جائے گا اور یہی ہے جو انرجی اوپر کو دھکا مارتا ہے ٹھیک ہے نا سیمنی ہے وہ انرجی جو جو آپ کندلنی اوڑ جا کو اوپر کو دھکا مارتی ہے جس سے آپ higher consciousness کے level پہ اوپر پھیکتا ہے آپ کو یہ ایک ایسی چیز ہے جو limited consciousness سے infinite consciousness کی طرف آپ کو فیکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ سنچت کریے اس کو آپ اگر ایک normal آدمی کی طرح کوئی یوگی نہیں ہے تو اپنا دس پندہ دن میں بھرم میں لین ہوتے ہیں بھرم میں لین سیمن یا ویدی کی مدد سے ہوتے ہیں یہاں پر ایک چیز کا concept ہمیشہ یاد رکھنا بھرم اور پرمیشور آلگ آلگ ہے بھرم وہ ارجا ہے جس میں بھرم بھرم میں تو لین ہو جاؤ گے جا یہ کوئی جارنٹی نہیں کہ جس بھرم دکھائی دیتی جس کچھ کرتا ہے سنسار میں پرمیشور کچھ نہیں کرتا وہ inert ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے سیمن کی اگر یہ آپ کے ثرد چینل میں فلو کرنے لگے تو یہ آپ کے چکراز کو اور آپ کو مہا مانو منا سکتا ہے ٹھیک ہے تینک یو ہم 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 ہم